اسلام علیکم دوستوں تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر عید و الفطر جو ہے وہ کس دن منائی جائے گی محکمہ موسمیات کی طرف سے روایہ تلال کومیٹی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیں گے تو ویڈیو ہم نے کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک روکاست ہے کہ جو بھی بھائی دیکھ رہا ہے کارنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بیل کو آل پر کر لیں کیونکہ چینل پر آپ کو ڈیلی نوز کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو آپ کو بتا در چلوں کہ مفتی منیبر ایمان صاحب نے ایک ٹوٹر میں کے اپنے بتایا ہے کہ اس سال پاکستان اور سعودی عرب کے اندر جو عید ہوگی وہ کٹی منانے کے بہت سارے امکان نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار اکیس میں جو عید الفطر تھی وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اندر اکٹی منائی گئی تھی تو اس سال بھی بہت سے امکان بتائی جا رہے ہیں روایہ تلال کمیٹی کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس سال جو پاکستان کے اندر عید منائی جائے گی وہ دو مائی کو منائی جائے گی اور اسی طرح آپ کو انڈیا کے بارے میں بتا دا چلیں کہ انڈیا کے اندر جو عید الفطر منائی جائے گی وہ بھی دو اپرل کو منائی جائے گی یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اندر اس سال جو عید الفطر ہے وہ بھی اکٹی ہوگی اور سعودی عرب کے اندر جو اعلان کیا گیا ہے وہ ایک مائی کا اعلان کیا گیا ہے جی ہاں سعودی عرب کے اندر جو عید ہے وہ اس سال پہلے ہوگی اور پاکستان اور انڈیا کے اندر عید جو ہوگی وہ بعد میں ہوگی یعنی کہ ایک دن پہلے سعودی عرب کے اندر عید منائی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے اندر منائی جائے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے وارسک گروہ میں فیس بک گروہ میں لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں گی جو رگلی نئی ویڈیو میں تا تک کے لیے اپنے خیر رکھے گا اللہ حافظ